کافی سارے لوگوں کے مند میں ایک کوششن رہتا ہوگا کہ بزنس کریں خود کا یا کسی کمپنی کا فرینچائزی لے لیں یہ ایک بہت ہی آپ کے لیے ایک ڈاؤٹفل سیچویشن ہے اور آپ کنفیوزڈ ہیں آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ کنفیوزن پورا کا پورا دور ہو جائے گا دوستو میرے نام ستیم کرتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فرینچائز ڈور کا نیو اپیسوڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بات بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ ڈیسیجن لے پائیں گے فرینچائزی میں اور آپ کا اپنا خود کا بزنس میں تو ویڈیو کو پورا دھیان سے ضرور دیکھے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بزنس کن کو کرنا چاہیے خود کا چلیے بزنس کرنا ہی کن کو چاہیے ویسے نو کو بزنس کرنا چاہیے جن کے اندر بزنس کرنے کا اچھا ہے اگر آپ نوکری نام ملے گا تو یہ کروں گا والے لیول میں ہیں تو آپ ایک چیزے مان کے چلیے کہ بہت زیادہ سکسس ہونے کا چانس نہیں ہے آپ کے اندر میں وہ آگ ہونی چاہیے انترپنورشیب کا جو آگ ہوتا ہے وہی کسی پرسن کو سکسس کرواتا ہے تو آپ کے اندر میں ایسا ہے تو آپ بزنس میں آئیے ادروائز فیلئر کے چانس سے زیادہ ہیں don't take it as a substitute of job ایک نوکری کرنے والا بندہ بزنس میں آئے گا and hit ہو جائے گا چانسز بہت کم ہیں کچھ لوگ کر بھی جاتے ہیں next اگر ہم بات کریں کہ بزنس لیں بزنس خود کا کن کو کرنا چاہیے ویسے لوگ کا اپنے اپنا آئیڈیا پر بزنس کرنا چاہیے جن کا خود کا اپنا آئیڈیا ہو ابھی فرنچائجی آپ مت لیجے اگر آپ کا خود کا آئیڈیا ہے بزنس کرنے کا تھوڑا بہت تجربہ ہے اگر آپ آئلیڈی کسی کمپنی میں آئلیڈی جوب کر چکے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ورک کرتی ہیں تو آپ کو اس کا experience ہے آپ کو finance sales کے بالے پتا ہے legal letters کے بالے میں پتا ہے legal requirements کے بالے میں پتا ہے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں and market کے بالے میں بھی پتا ہے and اس سے بھی important چیز selling کا پتا ہے کس طریقے سے ہم sale کر سکتے ہیں ایک سفل بزنس man وہی مانا جاتا ہے جو کہ ایک اچھا سیلر ہوتا ہے تو آپ میں اگر یہ سارا گن ہیں تو آپ خود کا ہی بزنس کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو فرنچائزی لینا اس کے علاوہ ایک سب سے امپورٹن چیز ہوتا ہے ٹیم ٹیم ویلڈپ کرنا ٹیم بنانا ایک بہت ہی ٹیڈیس کام ہوتا ہے ایک نئے بزنس آنر کے لیے کسی بھی ٹائپ کے انترپنور کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ٹیم کو بیلڈپ کیا جائے یہ ساری قوالیٹی ایک بزنس مہن میں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک سب سے امپورٹن چیز ہے پیسہ بینہ پیسے کا بزنس نہیں ہوتا میں آپ کو بتا دوں چاہے آپ کا آئیڈیا کتنا بھی بڑی ہے لیکن ہاں اگر آپ کے آئیڈیا میں دم ہے اور آپ کو کام کرنے کا طریقہ پتا ہے تو کم پیسے میں بھی آپ کام کو سٹارٹ کر کے کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ فرنچائزی کن کو لینا چاہیے دیکھیں اگر آپ کا اپنا بزنس چل بھی رہا ہے تب بھی اگر آپ چاہیں ڈائیورسی فیکیشن کرنی کے لیے یعنی کی اگزامپل سمجھئے اگر آپ اپنا مینفیکچرنگ کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو منہ ہوا کہ ہم کو ریشٹورن و بزنس میں جانا ہے تو نئے طریقے کا بزنس سٹارٹ کرنے میں بہت ٹائپ کا پنگا ہے اس کیس میں آدمی کو فرنچائزی لے کے کام کرنا چاہیے چونکہ فرنچائزی میں آپ کو برانڈ سیٹ اپ کرنے میں محنت نہیں لگے گا سٹور سیٹ اپ کرنے میں محنت نہیں لگے گا ہر ٹیک کا آپ کو ٹریننگ پروائیڈ کر دیں گے بیلنگ سوپٹیویر آپ کو مل جائے گا سٹاپ کیسے مینج کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو آرام سے بتا دی جاتی ہیں جو آپ کو سیکھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں تو یہ آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جیسے کچھ لوگ جوب کر رہے ہیں اور وہ اگر بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا خود کا آئیڈیا مت لگاؤ ایک تو جوب میں دیماغ لگا رہے ہیں اوپر سے خود کا آئیڈیا فلوپ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے بشرتے کی آپ بزنس پر سمجھ دے پائیں لیکن اگر آپ کسی کمپنی کا فرنچائزی لے کر اپنے کسی خاص آدمی کو بیٹھا دیتے ہیں یا ویسے ٹرسٹوردی اسٹ آپ کو بیٹھا دیتے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ جوب والے لوگ بھی فرنچائزی لے سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بزنس آئیڈیاز والا چیز میں وہاں پر آپ اوائیڈ ہی کیجئے گا چونکہ آپ دونوں ہی ٹھیک سے نہیں کر پائیں فرنچائزی میں آپ کر سکتے ہیں فرنچائزی میں ایک اور چیز ہے اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تب بھی ایک نئے بزنس کو جڑ سے لے کر جانا بہت ہی ڈیفیکلڈ ہوتا ہے لیکن فرنچائزی میں کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا ٹیم نہیں ہے تب بھی بھی کام ہو جاتا ہے چونکہ وہ بزنس آلیڈی چلا ہوا ہے وہ ٹھوکا پیٹا ہے ایک دان میں میں کام کر رہا ہے وہ ایسا موڈل ہے تو آپ کو صرف اور صرف کچھ سٹاف لگانے انویسٹمنٹ لگانا ہے انویسٹمنٹ لگانا ہے انویسٹ منٹ کرنے کا طریقہ جاننا ہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ ٹیم نہیں ہے تب بھی بھی آپ فرنچائزی میں جا سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ایک ایسی کمپنی جس کا گوڈویل بڑا بڑی ہے ان مارکٹ میں کافی بوم پہ ہے اس کام کو آپ خود سے سٹارٹ کرنے کے لیے جائیے گا تو آپ کا حالت خراب ہو جائے گا ان ضروری نہیں ہے کہ اسی کے جیسے سکسس مل جائے تو اس کیس میں اگر اس کے سکسس کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ اس کا فرنچائزی لے لیجے یا دھیان دیجئے بہت امپورٹنٹ بات میں نے بتا دیا جیسے برگر کنگ ابھی کے ڈیٹ میں بڑا چل رہا ہے یا ڈومینوز بہت چل رہا ہے ویسے یہ ایک جامپل کافی مہگا ایک جامپل پڑے گا کروڑوں روپیہ کا ہے اس پر ابھی نہیں جاتے ہیں لیکن ان کا برانڈ اس لیبل کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنا خود کا ایک پیجہ کا اسٹور کھول کے ڈومینوز جیسا لے کے چلے جائیں گے اتنا سانا آپ کو لگ رہا ہے بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے بہت بہت زیادہ مشکل ہے ایک اپنا خود کا برانڈ بنا کے ڈومینوز کے لیبل تک لے کے جانا لیکن اگر آپ کے پاس اتنے لیبل کا انویسٹمنٹ ہے تو آپ ڈومینوز کا فرنچائزی لے لیجے انڈ ڈائریکٹ اس کے جو گوڈویل ہے اس کا جو مارکٹ ویلیو ہے جو اس کا برانڈ کا ریپورٹیشن ہے آپ اس کا فائدہ اٹھا کے سیلنگ کیجئے پروفٹ کمائی ہے بڑے بڑے جن کے پاس پیسے ہیں وہ لوگ یہی کرتے ہیں کچھ ویسا بزنس ہے جس کو جڑ سے سٹارٹ کرنے میں بڑا ہی زیادہ محنت ان ریسورسز کا ریکوارمنٹ پڑتا ہے لیکن آپ کو جانے کا اچھا ہے تو آپ نیا بزنس نہ کر کے فرنچائزی لے سکتے ہیں اسی پھیل میں جو میں نے ابھی آپ کو اپنا خود کا آئیڈیا پہ بزنس کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو انت میں ایک بات ضرور کہوں گا کام کوئی ساوی کیجئے آپ کے اندر میں وہ جنون ہونا چاہیے وہ آگ ہونا چاہیے وہ انتھوزیازم ہونا چاہیے تب جا کے آپ بزنس میں سکسس پر آپ کر سکتے ہیں سیلف موٹیویٹیڈ پرسن ہی سکسس ہوتا ہے وہ باہر سے موٹیویشنل سپیکر کا آواز سن کے بزنس کرنے والے جندگی میں سفر نہیں ہوتے یاد رکھے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے آپ کے جیسے بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں ان کو یہ ڈیسیزن لینے میں آسانی رہے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد چینل پرنے ہو سبسکرائب جرور کر کے جانا thank you so much take care bye bye